اشراقت نفسی بی نور من فہاد علیم وزیر مذہبی امور بھی موجود تھے مہارے مذاکرات ہو رہے تھے ادھر سے وفاق المدارس اور دیگر تندیمات مدارس کے قائدین بھی تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتم حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتم اور تمام مقاتب فکر کے لوگ تھے گفتگو زیادہ تر میں اور مفتی منیب صاحب کر رہے تھے تو وزیر داخلہ جو اب سابق ہو گئے انہوں نے کہا ہم سب کو کہ دنیا میں کسی مسلمان ملک میں بھی اس طرح کے آزاد مدرسے جس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل اور سرکار کا کوئی کنٹرول نہ ہو یہ مسلمان ملکوں میں بھی ایسے مدرسے نہیں ہیں سعودی عرب میں نہیں ہیں مصر میں نہیں ہیں متحدہ عرب امارات دبائی وغیرہ میں نہیں ہیں عراق میں نہیں شام میں نہیں قویت میں نہیں اردن میں نہیں یہ مسلمان ملک ہے تو پاکستان میں آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے اندر گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو حکومت کی کوئی مداخلت نہ ہو جب ان مسلمان ملکوں میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں مدرسے ہیں تو یہاں کا مدرسہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہونا چلی وہ مسلمان ملک ہیں کوئی کافر ملک تھوڑی ہیں یہ انہوں نے ہم سے سوال کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے مدرسوں میں آئیں ہم بھی آپ کے مدرسوں میں کوئی استاد دیں ہم بھی آپ کے مدرسوں میں بیٹھیں ہم بھی آپ کے نساب میں مشورہ دیں یہ بات ہم سے کہی سابق وزیر داخل ہے تو اس کا جواب ہمارے حضرات کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ دیجئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں چند باتیں الزامی چند تحقیقی الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو ایسا جواب دینا کہ وہ خود سوال اس کے اوپر سوال بھی آ جائے اور وہ خود دفاع پر آ جائے میں نے کہا آپ نے کہا دنیا میں اس طرح کے عذاب حکومتی کنٹرول سے مدرسے کہیں نہیں ہیں مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ہیں یہ پاکستان میں کیوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی مسلمان ملک کے پاس بھی ایٹم بم نہیں پاکستان کے پاس ایٹم بم کیوں پاکستان نے ایٹم بم کیوں بنایا تو وہ مجھے کہنا کہ مولی حنیف آپ عجیب آدمی ہیں اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو اب تک ہندوستان پاکستان پر حملہ کر کے ختم کر چکا ہوتا اور ان دنوں میں بھی کافی ٹینشن تھی بادر پر فوجیں آمنے سامنے تھی جنگ کا خطرہ تھا کہا کہ اب دشمن جرت نہیں کر رہا ہم پر حملہ کرنے کی اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کیا ہے ایٹم بم ہے اس ایٹم بم کی وجہ سے سبب کے درجے میں پاکستان بچا ہوا ہے ورنہ وہ ہمارے جغرافیے پر حملہ کر دیتا میں نے کہا جناب بس پھر آپ کے سوال کا جواب ہو گیا جیسے ایٹم بم پاکستان کے لئے ضروری ہے اور آپ کہتے ہیں باقی مسلمان ملکوں کو بھی ایٹم بم بنانا چاہیے تو پھر پاکستان کے نظریے کو بچانے کے لئے بھی دین کا آزاد مدرسہ ضروری ہے ان مسلمان ملکوں میں بھی چاہیے کہ علماء کو اجازت دیں کہ وہاں بھی پاکستان جیسے مدرسے بن جائیں جیسے ایٹم بم ضروری ہے مدرسہ ضروری ہے ایٹم بم جغرافیے کو بچانے کے لئے ضروری ہے آزاد دینی مدرسہ نظریے کو بچانے کے لئے ضروری ہے دوسرا میں نے کہا تحقیقی جواب یہ ہے کہ آپ جہاں گئے وہ ادارے ختم ہو گئے مراد میری حکومت تھی میں نے کہا بھٹو نے تعلیمی ادارے نیشنلائز کیے کہا ہم سکول کالج یونیورسٹیاں چلائیں گے وہ سکول اور کالج بند ہو گئے منتیں کر کے واپس کیے آپ تعلیمی ادارے نہیں چلا سکے آپ نے مسجدوں پر قبضے کیے جن مسجدوں کے ساتھ دکانیں مارکیٹے تھیں اوقاف نے لے لیے کہ ہم مسجدوں کو چلائیں گے وہ مسجدیں اور پرائیویٹ مسجدیں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے آپ ان مذہبی اداروں کو اس طرح نہیں چلا سکے جس طرح عام لوگ پرائیویٹ آزاد چلاتے ہیں جتنا وہاں مسجد میں صفائی نمازوں کی پابندی امام کی حاضری خطیب کی حاضری درس قرآن بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اس طرح اوقاف کی مسجدوں میں لیں گے بدوں نے کہا فیکٹیاں کارخانے ہم چلائیں گے نیشنلائز کر لیے وہ فیکٹیاں کارخانے چلے یا بند ہو گئے بولو منتے کر کے وہ سنتیں فیکٹیاں واپس کی پرائیویٹ لوگوں کو دی بینک مالیاتی ادارے گورنمنٹ نے قبضے میں لیے ان کے تھے بینک سارے کرزے لے لے کر دیوالیا کر دیا حتیٰ کہ ایک ایک کر کے گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول سے بینکوں کو نکالا پرائیویٹ لوگوں کو بینک بیچ دیے ریلویگ پی آئی اے یہ نہیں چل رہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جو حکومت تعلیمی ادارے نہیں چلا سکی مذہبی ادارے مسادد نہیں چلا سکی سنتی ادارے کارخانے اور فیکٹیاں نہیں چلا سکی جو حکومت مالیاتی ادارے بینک نہیں چلا سکی مواصلاتی ادارے پی آئی اے ریلویگ نہیں چلا سک رہی یہ حکومت مدرسے کیسے چلائے گی مدرسے میں تو آپ نے ایک دن نہیں پڑھا سکولوں میں تو پڑھائے آپ کو مدرسوں کے نصاب کا پتا ہے میں نے ان سے کہا وزیرہ داخلہ سے اگر آپ مدرسہ چلانا چاہتے ہیں مدرسے کا نصاب بنانا چاہتے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے مدرسے کے نصاب میں رائے دینے کا تو شوق ہے ذرا بتائیے ہمارے نصاب میں ایک کتاب ہے جس کا نام عیسیٰ ہو جی ہے یہ کون سے فن کی کتاب ہے اب اس بچارے کو پسینہ آگیا اس کو کیا پتا عیسیٰ ہو جی اس نے نام پہلی دفعہ سنا عیسیٰ ہو جی اس نے نام نہیں سنا تھا ایک جن مدرسے میں نہیں پڑھا اور کہتے ہیں مدرسہ ہم چلائیں گے گورنمنٹ نے تین مادل مدرسے بنائے پرویز مشلف ایک سکھر میں ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو خود پرویز مشلف صاحب نے ہم سے کہا یہ تینوں مدرسے ہم سے نہیں چل رہے ہیں آپ دفاق المدارس والے اپنے کنٹرول میں لے لو خود ہم سے کابرہ حراث اس لیے ہم چاہتے ہیں مدرسہ آزاد رہے جیسے ہم چاہتے ہیں پاکستان آزاد رہے پاکستان کی آزادی پاکستان کی خودمختاری پاکستان کی سلامتی پاکستان کی قومی خودمختاری کا تحفظ جس طرح ضروری ہے اسی طرح مدرسے کی آزادی خودمختاری سلامتی اور حریت فکر و عمل کو باقی رکھنا بھی دین کے لیے ضروری ہے